رشی سنک جہاں بھارت بنشی رشی سنک کا بریٹن کا پی ایم بننا لگ بھگ تیہ ہو گیا ہے سنک بریٹن میں بھارتی امول کے پہلے پردان منتری ہوں گے کچھ ہی دیر میں رشی سنک کے نام کا اعلان ممکن ہے رشی سنک کو لگ بھگ 192 سانسدوں کا سمرتن پرابت ہے جہاں یہ آکڑا دیکھیں آپ کتنی تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلے دیر سو اس کے بعد خبر آئی 155 سانسدوں کے سپورٹ کی اور اب جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے بلکل تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ لگ بھگ 192 سانسد سمرتن دے رہے ہیں رشی سنک کو یعنی بلکل تیہ ہو چکا ہے کہ رشی سنک ہی بریٹن کے اگلے پردان منتری ہوں گے پی ایم بننے کے لیے کم سے کم سو سانسدوں کا سمرتن چاہیے اور اس وقت اس ریس میں سب سے آگے بہت آگے نظر آ رہے ہیں رشی سنک اور جانکاری جو ہمیں مل رہی ہے وہ یہ کہ اب سے تھوڑی دیر بعد ساڑھے چھے بجے کے قریب بھارتی سمیں کے مطابق اعلان کر دیا جائے گا رشی سنک کے نام کا اور وہیں جانسن کی سمرتک پریٹی پٹیل کا پی ایم پت کے لیے سنک کو سمرتن جیہاں وہ بھی سمرتن دے رہے ہیں راج نیتک مدبیدوں کو بھلا کر دیش کے لیے ایک جھٹ ہونا ضروری ہے یہ کہا ہے پریٹی پٹیل نے جو کی بریٹیش سرکار میں منتری رہ چکی ہیں پریٹی پٹیل نے کنزرویٹیو پارٹی کی وہ سدسے ہیں گری منتری رہ چکی ہیں اور وہ بھی سپورٹ کر رہی ہیں رشی سنک کو پچھلے مہینے لسٹرس کے پی ایم چننے جانے کے بعد کیابنٹ سے انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور اس وقت کلدیب سہراوت ہمارے ساتھ موجود ہیں جورنلسٹ ہیں سیدھے لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کلدیب جی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو اور سب سے پہلے تو ہم یہ چاہیں گے کہ بھارت کے ہمارے درشکوں کو آپ بتائیں کہ اس وقت وہاں پر کیا چل رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں اعلان ہو جائے گا اور اب صرف آپ چارکتہ نظر آ رہی ہے کیونکہ زبردست سپورٹ حاصل ہے سانسدوں کا رشی سنک کو سمیر قریب قریب یہ تائی ہو چکا سمجھئے کہ اب رشی سنک انگلینڈ کے پردان مطریب بنیں گے تھوڑا قریب بیس بیس پچیس منٹ کا گیپ ہے پر نشد یہ ہی ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کو اتنے ووٹ نہیں مل سکتے اتنے سانسد اور کسی کے پیشے آ نہیں سکتے اور جو ٹریک ریکارڈ ہے رشی سنک کا اتنا شاندہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے ان کا ایسے فانس منسٹری یا چانسلر ہم یہاں کہتے ہیں ان کو تو ایسے چانسلر انہوں نے کووڈ کے سبے بہت ہی جبردست کام کیا تھا ایک فرلو سکیم لائی تھی جس سے ہزاروں کمپیاں بچ گئی لوگوں کو گھر میں پیسے ملے اور گھر بیٹھے بیٹھے پیسے دیئے سرکار نے اور ہر کرمچاری کو پیسے دیئے جو گھر پہ رہا یہ ایک امیزنگ سکیم رشی سنک نے نکالی تھی اس وقت جبکہ جرورت تھی اس دیش میں کیونکہ سب کچھ بند تھا اب حالات یہ ہے کہ جب لیس ٹرس پرائی نیسٹر بنی اور رشی اس چناؤں میں ہار گئے تو رشی نے قریب قریب اپنے آپ کو اس سارے کھیل سے الگ کر لیا شانت ہو گئے گھر جا کے بیٹھ گئے زیادہ پبلک میں انٹریکشن بند کر دیا لیکن پھر بھی یہاں کے جو ایم پی ہیں جتنے بھی کنسلورٹی پارٹی کے ایم پی ہیں وہ آج بھی یہ چیز کو مانتے ہیں کہ اس دیش کو بچایا رشی سنک نے ورنہ جو کوویڈ کے وقت حالات ہوتے وہ بہت برے ہوتے مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت سارے بھارتی ہیں یہاں فس گئے تھے کچھ ایسے بھارتی ہیں تھے جن کے پاس کب میں کاغذات نہیں بچے تھے جن کے پاس کام نہیں بچا تھا اور ان کو پیسے ملنے لگ گئے وہ اپنی زندگی گزر بسر کر سکے تو وہ رشی سنک کی وجہ سے ہی سمبب ہوا کوویڈ ٹائم میں یعنی رشی سنک نے شاندار کام کیا اور لوگوں کے دل کو جیتنے کا کام کیا اور اس کا بھی ایک نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کا بھاری سمرتن اس وقت رشی سنک کے پکش میں نظر آ رہا ہے لندن سے آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ کلدیب جیب